اسلام علیکم ولکم ٹو مائی چینل لائی وید ایزا یوب ہوفلی مائی یوٹیوب فیملی سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو جی میں آج بنا رہی ہوں چنے اور رائس چنے یہاں پہ مسالہ چنے بن چکے ہیں جو کہ آج کی ریسپی نہیں ہے ویسے میں آپ سے شیئر کر دی آج کی سپیشل ریسپی طرف چلتے ہیں آج بنا رہی ہوں میں سپیشل پنک ٹی کشمیری چائے سب سے پہلے فرائی پر میں نے ایڈ کر لیا ہے فریش ملک ٹو کپس میں نے فریش ملک ایڈ کیا ہے اس میں میں اب ایڈ کروں گی دو لائچیاں اور ان کو اچھے طریقے سے ہم گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے کم از کم پانچ منٹ میں یہ اس کو بہت اچھے سے بوائل آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا تو اب اس میں میں ایڈ کر لیا ہے شوگر چینی جو ہے آپ اپنے اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ آپ اس میں چینی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم ایسے ہی پھینٹے ہوئے بوائل کریں گے تاکہ مزید جو ملک ہے نا وہ گاڑا ہو جائے اس میں جتنا گاڑا اور ٹھیک ملک ہوگا اتنی ہی ٹیسٹ یہ آپ کی چائے بنیں گی تو جناب یہاں بھی یہ بن رہی ہے چائے ساتھ میں میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے گریٹ کی ہوئی کوکو نٹ اور ساتھ میں اس میں میں ایڈ کر لوں گی تھوڑا سی پیستہ اور باہدام بھی تو جو میرے چینل پر نہیں ہیں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو ان کو لائک مست کیا کریں اور اس کو شیئر کیا کریں یہ آپ کا پیار ہے ہمارے لیے جب آپ اس کو لائک کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے شیئر کرتے ہیں تو اپنے اپنا فرض پورا کر دیا یہ ایک انفرمیشن آپ تک پہنچی آپ نے اس کو دوسرے تک کنورٹ کیا آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے کیونکہ نولیج یہ کہ بانڈنے والی چیزیں اس کو بانڈنا چاہیے تو آج جیم جیم لگی ہوئی ہے برسات کا موسم ہے سٹارٹ ہوئے تو دل کر رہا ہے کہ کچھ گرمہ گرم چائے کی ریسپی بنائے تو میں نے سوچا کیوں نہ گلابی چائے جو ہے پنک ٹی کشمیری چائے آپ سے شیئر کروں تو پانی کی بھی کئی سارے روپ ہیں ابھی بارش ہو رہی ہے باہر تو مجھے پانی کے بارے میں سوچ رہا ہے ابھی ساتھ میں یہاں میں ایڈ کرلوں گی کہوہ کشمیری چائے کا جو میں نے بنایا تھا اس کی ریسپی میں پہلے آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے اس کی ریسپی دوبارہ سے سرچ کرنی ہے تو میرے چینل پر جائیں سرچ کریں پنک ٹی کہوہ بائے لائف آئیز آئیو تو آپ کو یہ ریسپی مل جائے گی ٹھیک ہو گیا جی ابھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ پانی کے بھی ساتھ آٹھ روپ ہیں سب سے پہلے اگر یہ اوپر گھٹھے تو یہ بھاپ ہے اوپر سے نیچے گرے تو یہ برسات ہے بارش ہے جیسے کہ بھی ہو رہی ہے بارش اور اگر جم کے گرے تو یہ اولے کی روپ میں ہے اور اگر گر کے جمیں تو پھر یہ برف بن جاتا ہے اور اگر یہ جناب گرے کسی پودے کی اوپر تو یہ شبنم ہے اوس کی شکل میں آ جاتا ہے اور اگر یہ جو ہے گلاب سے نکلے تو پھر یہ ارک ہے گلابیں ارک بن جاتا ہے پانی کے اتنے سارے روپ ہیں دیکھیں ماشاءالک کتنا اچھا کلر آ گیا ہے میں آپ پانی کے روپ کے بارے میں بتا رہی ہوں اور چاہے ہماری کتنے گاڑیوں اور ٹھیک ہوتی جاری ہے ساتھ اس کو بھی دیکھتے جائیے تو اب اس کو ہم کر لیتے ہیں اور ساتھ میں جو سپیشل اس کا ہے جب پانی اسمائل کی انگلی سے نکلے تو زمزم ہے اور جب ہمارے پیارے پیغمبر کی ہاتھوں سے ہو کے گزرے تو جناب ہو جاتا ہے یہ ہوزے کوسر ابھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں گرمہ گرم چائے کو کپ میگن ور اتنی مزے کی اس کی آ رہی ہے ماشاءاللہ مجھ سے تو رہا بھی نہیں جا رہا اتنی ٹیسٹی اس کی جو سپیشل خوشبو ہے نا زبردست خوشبو ہے اس کی جناب اتنی ٹیسٹی یہ چائے ہے اور اس میں درائی فروٹس اور پیستا اور بادام ایڈ ہوا ہے تو بہت ذائقے دار ہے ساتھ میں اس کے ڈرائی فروٹ میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں جو کہ پیستاز میں نے لیا ہے اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ لیا ہے سوہن الوہ جو کہ میرے آزبن کون کے فرنڈ نے گفت کیا تھا تو اللہ اس کو بھی جزائے خیر دے جس نے یہ ان کو گفت دیا اللہ اس کے رسک میں بھی بڑھ کر ڈالی یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایڈ کر لیا یہاں پہ اوپر سے گارنش کر لیا ہے پیستا اور کوکونٹ یہ آپشنال ہے کوکونٹ لیکن اس میں وہ ساتھ رائی فروٹس سیٹ کر سکتنے جو پسند ہیں اگر میری ریسپی اچھی لگی اور اس کو لائک مس کر رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ریسپی کے ساتھ ایک نئے انفرمیشن اور نالج کے ساتھ تو بہت سارے پیار کے ساتھ اب مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازہ دیجئے